آپ دیکھ رہے ہو پرائیم پوشٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں موسم کی بہتری کی وجہ سے کرکٹ کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں ہمارے کشمیر میں بہت ساری لیگز سٹارٹ ہو چکی ہے سٹارٹ ہونے والی ہے ہمارے سینڈرل کشمیر یا ساؤت کشمیر یا نورت کشمیر میں بہت ساری لیگز کھیلی جاتی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے دوست جڑ چکے ہیں توسیب رہتر جی ارباز آپ کو بتا دوں کی کشمیر کے اندر موسم میں بہتری آ چکی ہے اور کرکٹ سرگرمیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بلکل چاہے نات کشمیر کی بات کرے سینڈر کشمیر کی بات کرے یا ساؤت کشمیر کی بات کرے ہر جگہ پہ اس وقت جو ہے لڑکے کرکٹ کھیل رہے چاہے اس میں جو ویلیج لیول کے ٹورنامٹس ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے اور کچھ بڑی لیگز بھی شروع ہو چکے جس میں بیرونی ریاستوں سے بھی لڑکے کھیلتے ہیں کشمیر کے جتنے بھی ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ بھی ان لیگز میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں اگر ہم فیسلٹی کے بارے میں بات کریں گے تو کشمیر میں ہمارے لڑکوں کو پوری طرف فیسلٹی اتنی ملنے ہی پاتی ہے حالانکہ ٹیلٹ بہت سارا ہے ان میں بلکل ارباز فیسلٹیز کی جو بات ہے بلکل صحیح ہے اس طرح کا انفراسٹرکچر ابھی یہاں بیرڈ نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہے اگر ہم بات کریں جمعوں کی زیادہ دور نہیں ہے کشمیر سے جمعوں کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے گراؤنڈز ملیں گے جہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہیں یا وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جہاں جو کرکٹرز ہیں انہوں نے ایک انشیٹیو لیا ہے وہاں پہ ایکیڈیمیز بیرڈ کی گئی ہے چاہے ویجے پور کی بات کریں کٹوا کی بات کریں یا جمعوں کی بات کریں یا سامبا کی بات کریں وہاں پہ ایکیڈیمیز کھولی ہے لڑکوں کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکے آپ کو جو سکول میں بھی پڑھائی کرتے ہیں وہ ایکیڈیمی جاتے ہیں چار بجے کے بعد تین بجے کے بعد یا مارننگ میں ایکیڈیمی جوائن کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر بہت ایسا ٹیلنٹ ہے کیونکہ آئی پیئر چل رہا ہے ہمارے لڑکے آئی پیئر کر رہے چاہے جمعوں کی بات کریں کشمیر کی بات کریں راسک سلام اب کو یاد ہی ہوگا چار دن پہلے انہوں نے میچ ویننگ بولنگ کی ہے ایک وار میں دو وکیٹس لیا ہے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹیلنٹ ہے بڈ فیسریٹیز نہیں اگر ہم بات کریں گے کشمیر میں سٹیڈیم کے بارے میں تو کشمیر میں ویسے سٹیڈیم نہیں ہے جیسے کہ ہونے چاہیے